السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نہایت سنگین لیکن اہم موضوع لے کر حاضر ہوں حال ہی میں لندن میں قائم انٹرنیشنل سینٹر آف جسٹس فار فلسطینیز نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کیے جانے والے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں برطانوی سیاستدانوں کے خلاف ایک فوجداری شکایت درج کروائی ہے یہ صرف آئی کر سمیش کایت نہیں ہے اس کے ساتھ حاست و صفحات پر مشتمل ثبوت بھی موجود ہیں جن میں انہی شاہدین کے بیاناتہ اول اکتوبر سے غزہ میں کام کرنے والے انست بی ماہرین کے ائرپورٹ سے شامل ہیں الزامات سنگین ہیں ان میں برطانیہ پر یہ الزام آئید کیا گیا ہے کہو ہانا اقدامات میں معاونت کر رہا ہے جن میں بھوک و بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے جس سے فلسطینیوں کوشدیت تقالیف کا سامنا ہے توقف اب قانونی اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہے یہ مبینہ اقدامات برطانیہ میں ہی قابل استغاسہ ہیں اسکارٹلینڈ یارڈ کی جنگی جرائم کی تحقیقاتی ٹیم فیلحال یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آیا مکمل فوجداری تحقیقات کا آگاز کیا جائے یا نہیں اس سے سینئر وزراء سے باز پرس یا حتہ کے گرفتاری اور مقدمے کی کارروائی ہو سکتی ہے یہ شکایتی کسرات چانکنے ہیں یہ جنوری میں درج کرائی گئی ہے ایک سا بقہ شکایت کی بنیاد پر کی گئی ہے جس میں چار حکومتی وزراء کے نام لیے گئے تھے اور وہابی تک زیرگوڑ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے خاص طور پر جبو زیرخار جہاڈیوڈ کی مرون نے یہ بیان دیا ہے کہ برطانی حبینا لاقوامی تشوش کے باوجود آسرائیل کو اس لئے کی فروخت روپنے دے گا کائے حاک دامکز ہمیں رپورٹ ہونے والے مظالم کے لیے احتساب کیا ایکہ ہم کوشش ہے ڈاوننگا سٹریٹ پر غز ہمیں ایک انسانی امیم مدادی کافلے پر ہونے والے الالمنہ کے حملے کے بعد سے دباؤ ہے جس میں تین برطانوی شہری ہلاک ہو گئے تھے انصاف کا مطالبہ پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہے کیا اس پر توجہ دی جائے گی؟ یہ تو وقت ہے بتائے گا اس موضوع سے باخبر رہیں معلومات حاصل کرتے رہیں اور سب سے اہمیت اسس منسلک رہیں آپ کا شکریہ